اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ یہ دھماکہ جو ہے وہ موٹر سیکل میں نصب بارودی مواقع تھا مچ کے واقعے کے پیچھے تو مقصد یہ تھا کہ ہم ابھی بھی اس طرح اپریشن کر سکتے ہیں سیکیورٹی فورسز پر عاملہ کر سکتے ہیں بالخصوص اس تناظر میں جب پاکستان نے ایک امسائی ملک میں ان کے مراقص کو تباک کیا پاکستانی آرمی ہر بار ڈینائے کرتی ہے کہ بلیچستان میں کچھ نہیں ہو رہا تو یہ ویڈیو کہاں سے ساتھ میں میں آپ کو اور بتانے چاہوں گا کہ ان کی ایک گیس پائپ لائن ہے راجنپور ایریا میں اس کو کچھ لوگوں نے کل رہا آئی ڈی لگا کے دیسٹرائی کر دیا یہ 36 انچ کی اور 16 انچ کی پائپ لائن ہے راجنپور ایریا میں یہ سوئی گیس سے پنجاب اور نو ایف پی لے جاتی ہے آپ خیبر پکتوم خواہ نام ہوگے اس کا لے جاتی ہے گیس کو اس کو کچھ لوگوں نے آ کر کے نیچے لگایا ہے جانت رکزی صاحب جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں بھارت کا ہاتھ جو ہے اب وہ آیا ہے کہ وہ ملوث ہے ایسے میں حکومت کیا اقدامات کرے گی اس کو مزید بینعقاب کرنے کے لئے پہلی بات یہ کہ ایک لیول پہ تو ہمارے سیکریٹی دارے جو کینیٹک لیول پہ کروئی ہیں کر رہے ہیں الحمدللہ وہ بیٹل ہارڈنڈ ہے ان سے مقابلہ دیشتگردوں کے بس کی بات نہیں ہے ایک حملہ ہوا پاکستان کے کونسا علاقہ ہے یہ عبدالقادیر کوئی جناب ہے ان کے گھر پہ منڈ ایریا کے انچ میں حملہ ہوا ہینٹرون نے اٹیک ہوا یہ نارڈا ان کے اپنے ایک ایجنسی اس کے پاس پہ ٹارگیٹ ہوا تھا اچھا یہ بھی کہ یہ جو منچ ایریا جو ہے اس پہ جو حملہ ہوا ہے یہ الیکشن سے ریلیٹڈ تھا بلوچستان میں الیکشن نہ ہو ایسی بھی کوشش کی جاری ہے چونکہ بلوچستان میں جو ریلٹ آئے گا ان سے پرے ہوگا سب سے زیادہ چانسز یہ ہیں کہ عمران خان لے جائے اس میں اس گیس کی ڈیمانڈ بہت ہے یہ سوئی گیس کے خلاف پہلے دن سے ہیں بلوچ لوگ بلوچ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ سوئی گیس کا پائپ لائن یا اس کا گیس نہ جا پائے وہاں پہ لیکن پاکستان کی آرمی گھستی ہے اور وہاں پہ اب تو چائنیز بھی گھستے ہوئے ہیں چائنیز یہ سب گیس نکال رہے ہیں گیس نکال تو رہے ہیں اس کا فائدہ بلوچ کو کوئی نہیں نہ بلوچستان کو ہے نہ بلوچ لوگوں کو ہے یہ ایک ریزن اور ہے کہ بلوچ لوگ چائنہ سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہاں کے ریسورس نکال کے وہ پنجاب کو دے رہے ہیں اس پہ فائدہ چائنہ بھی لے رہے ہیں یہ حملہ ملنت میں ہے اور ملنت بھی ہندو ہی نام ہے ہر جگہ جہاں جاؤ گے وہاں آپ کو ہندو نام ملے گا کیوں کیونکہ یہ لوگ اپنی ہتہاز سے نفرت کرتے ہیں لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ پچھلے ایک مہینے میں حملے جو حملے دیکھیں ہیں چوبیس چوبیس گھنٹے میں چھتیس حملے اس سے پاکستان پہ بلوچستان پہ پاکستانی آرمی کی پکڑ تو کمزور ہوتی دیکھ رہی ہے اور یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بلوچستان جلدی ہی ٹوٹ سکتا ہے یہ میری انالیسس ہے میری پاس کوئی ایسی انفرمیشن نہیں کہ ٹوٹ جائے گے کی نہیں لیکن ہاں پاکستانی آرمی اس سمیں اندر گھوسنے سے منہ کر رہی ہے بلوچستان کے کچھ ایریاز میں کیوں انہیں پتا ہے کہ سامنے سے دشمند گھار لگائے بیٹھا ہے اور مار دے گا اس کے پاس ٹینکس نہیں ہیں اس کے پاس بکتردند گاڑیاں نہیں ہیں اس کے پاس توپے نہیں ہیں وہ صرف چھوٹی چھوٹی ریوالور سے اور اکی 47 سے کام چلا رہے ہیں کچھ مسائل سنکو کہیں اسے مل گئے ہیں لیکن ہاں یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی آرمی نہیں ہے کہ پاکستان کے چھے لاکھ کی آرمی سے ٹک کر لے لے پھر بھی پاکستانی آرمی کو بلوچستان میں پانی پلایا ہوگا ہے کیسے یہ بھی آپ کو ایک سیکرٹ بتا دے تمہاری میں آپ کو ایسے کہ بلوچ آرمی جو ہے وہ زمین سے جوڑے لوگ ہیں ان کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ یہ روڑ تین کلومیٹر آگے جائے گی لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ پہاڑ ہے تین پیڑ ہم پیڑ کے پیچھے بیٹھے رہیں گے سامنے سے پاکستانی آرمی آئی یہاں سے ایک مسائل مارا پاکستانی آرمی ہمیشہ سے انٹریسٹڈ تھی کہ پنجاب پہ دھیان دینا ہم نے انہیں کہیں یہ دھیان نہیں دینا پہلے تو وہ بلو پنگالیوں سے لڑنے میں لگی رہی ہے آرمی جب بلو پنگالیوں سے الگ ہو گئے تو اب پھر انہوں نے اٹروسٹی کی بلوچستان پہ اور کھابر پاکستان کو آپے پرانی میپس ہیں پاکستانی آرمی کے ہاتھ میں وہ جو انگریز چھوڑے گئے تھے ان میپس سے لڑائی ہو سکتے ہیں اس کے بعد سے پچاس روڑ بن چکی ہیں دوسری چیز بہت سارے ایسے ایریا تھے بلوچستان کے اور کھابر پاکستان جس میں کبھی بھی بریٹش بھی نہیں گوستا ہے لیکن آپ پاپولیشن وہاں پہ پڑھ گئی آپ گوستنا ضروری ہے پنجابی مجدور مارے جاتے ہیں جو مقبری ہوتی ہے پنجابی مجدوروں کی طرف سے اگر یہ نہ کریں چکچاپ اپنا کام کریں تو کوئی انہیں نہ ماریں یہ پنجابی مجدور پوری مقبری گوادر ایریا میں کرتے ہیں یہ پوری مقبری سوئی ایریا میں کرتے ہیں یا یہ کینچ اور کلات ریجن میں کرتے ہیں کیوں کیونکہ انہیں پتے ہیں سب سے در انچر یہاں پہ گوادر ایریا میں بہت سارے انویسمنٹس لگیں تو یہ مجدور بن کے جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں اور پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون بلوچ لیپریشن آرمی کو خبر دے رہا ہے آئیسا ہی کیا کرتے ہیں آئیسا کیا کرتے ہیں لوگوں کو لیتے ہیں انہیں پتہ ہیں کہ بلوچ لیپریشن آرمی کے لوگ ان پنجابی مجدوروں کو مارتیں گے جو کہ ایرا پھری کر رہے ہیں جو آدمی نوملی کام کر رہے ہیں جو آدمی عزت سے امانداری سے کام کر رہے ہیں مقبری نہیں کر رہا ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یا آٹھ ہی دس ہی تھے جو آٹھ چھے مارے گئے وہ مقبری کر رہے تھے باقی اس سمیں ہزاروں پنجابی مجدور وہاں پہ گام کر رہے ہیں سچ یہ ہے کہ یہ جو پنجابی مجدور وہاں جا رہے ہیں جن پر حملہ ہو رہا ہے یا یہ جو گیس پائپلائن پہ حملہ ہوا ہے یا جو حملہ جس کا ویڈیو میں نے آپ کو دکھایا یہ سارے حملے ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتی آئی ایسا آئی یا آرمی کیونکہ آئی ایسا آئی آرمی خود وہاں پریزنٹ نہیں ہے پنجابی مجدوروں پہ جب پلوچ لیپریشن آرمی اور اس کی انٹیلیجنس اتنی پاورفول ہے کہ وہ پاکستانی آرمی پہ حملہ کر دیتی ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ پاکستانی آرمی کے کونوائی کہاں سے جانے ہیں تو کہ ان مجدوروں پہ نظر نہیں ہوتے ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ان کے بھی ہوتے تب ہی مارا جاتا ہوں ایسے نہیں مارا جاتا جو مضمت کرنے کی بات کرتے ہیں اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک پر دکھنا چاہیے کہ یہ مجدور کر کیا ہے اور یہ پنجابی مجدور وہاں کیسے کام کرنے کتنا ہوں پہ کتنا انٹیلیجنس کا کام کرتے ہیں اور جو لڑکے وہاں سے اٹھائے چاہتے ہیں دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بسند دیا ہوگا ویڈیو پسنیت پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوک ساتھ ضرور سیر کیجئے نمسکار پھر ملیں گا اگلے